بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حدیث کا انکار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو ہمارے استاد محترم کا موضوع ہے فیطنہ انکار حدیث تو تشریف لاتے ہیں خطاب کرنے کے لئے محبق قلعاصر حافظ ارشاد الحق اثری سے ان الحمد للہ رب العالمین حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلل فلا حادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما شلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ ہو قولی محترم ومعزس سامین کرام آپ نے امام المحدثین سید الفقہ امیر ومرائل مومنین حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی عظیم الشان کتاب کا تعرف ہمارے محترم مولانا عبد الرحمن زیاب مطان اللہ بطول حیاتہی کی زبانیں مبارک سے سنا ہے اور اب مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ حدیث کے بارے میں جو انکار کرتے ہیں حدیث کی حجیت کا جو انکار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمبرداری کا اس حوالے سے کچھ بات کہنی ہے بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی انکار کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کا انکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کیا ہے یہ بات پہلے سمجھ نہیں چاہیے آپ کے فرامین ہوں آپ کے معمولات ہوں آپ کے ارشادات ہوں ان کی وہی حیثیت ہے جو آپ کی حیثیت ہے جو آپ کی حیثیت ہے آپ کی کیا حیثیت ہے یہ خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی شان متعدد آیات مبارکہ میں بیان فرمائی اللہ رب العزت نے انہ جلنا کا شاہدہ ومبشرہ ونظیرہ ودائیان الاللہ بیعذن ہی وصراجہ منیرہ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ ساری صفتیں بیان کی ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ إِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ اور بھی بہت سی آیات مبارکہ ہیں اور نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بِيَدِي لِوَاُ الْحَمَدِ وَعَادَمْ وَمَا سَوَاهُ تَحْتَ لِوَائِ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ عَادَمْ وَلَا فَخَرْ اَنَا خَتِيبُهُمْ اِذَا عَنشَتُو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں شردار ہوں گا شرداری میرے سر ہوگی کوئی نہیں بولے گا میں سب سے پہلے بولوں گا میں خطیب بنوں گا میرے ہاتھ میں لیوائے حمد ہوگا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی جس طرح آپ کا مقام ہے آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ کا مقام سب سے بلند تر ہے ہمارے شیخ ہمارے استاد بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت جتنے علماء ہیں ان تمام کے استاد برائے راست یا بلواسطہ سب ان کے شاگرد حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقد اللہ کروڑ ہا رحمت برسائے ان کی قبر اتھر کے پر اللہ اکبر کبیرہ فرما دیا کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی عقل ایک جگہ اکٹھی کر لی جائے تو نبی علیہ السلام کی عقل سب سے زیادہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب انسان اپنے ورہ تقوی زہد میں جو مقام رکھتے ہیں صفائی قلب میں طہارت قلبی میں جو مقام رکھتے ہیں وہ سب مل کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت قلبی کو نہیں پہنچ سکتے جتنا پاقیزہ اور جتنا صاف سترہ قلب یہ دل اللہ ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا تھا ایسا صاف سترہ قلب کسی کو نہیں دی اور اللہ ذوالجلال نے تو اس کا انتظام کیا کہ دو مرتبہ ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ جب میراج میں گئے تھے خود قلبِ اتھر کا اپریشن جبرائیل سے کروا کے اس کو دھولایا گیا تاکہ اس میں کسی قسم کی میل نہ ہو اس میں صرف نور بھرا گیا جس طرح خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تو جس طرح آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے اور سب سے بلندتر ہے میرا اور آپ سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن اللہ کا کلام قرآن کس کا کلام ہے اللہ رب العزت کا کلام یہ کسی انسان کا کلام نہیں مخلوق اور خالق میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں کجا خالق کجا مالک کجا علاقل شہن قدیر اور کجا مجبور اور کجا عبادت گزار دونوں میں زمین آسمان کا فرق اسی طرح اللہ رب العزت کے کلام اور انسانوں کے کلام میں فرق ہے حتیٰ کہ انبیاء کا کلام بھی قرآن مجید کے مقاملے میں نہیں ہے اگر آپ بات سمجھ لیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں الٹا نہ سمجھ لیں کہنی تو نہیں چاہیے لیکن آئی ہے ذہن میں تو میں کہہ دیتا ہوں لیکن الٹا غلط نہ سمجھے یہ مولانا عبدالعیل اکنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں محجد میں اثر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے سوال کیا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ قرآن افضل ہے یا محمد الرسول اللہ افضل ہیں اب دیکھئے سوال کتنا نازک ہے قرآن افضل ہے یا محمد الرسول اللہ افضل ہیں لکھتے ہیں کہ میں نے فوراں جواب دیا کہ ایک قرآن افضل ہے قرآن افضل ہے سائل خاموش رہا میں بھی خاموش ہو گئی میں سفر پہ تھا دراصل گھار آیا تو میں اسی مسئلے پر میں نے غور کیا جب غور و فکر کیا دلائل کا جازہ لیا تو میں پھر اسی نتیجے پر پہنچا کہ قرآن افضل کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت اور حضرت محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقلوق ہیں یہ اللہ کی صفت نہیں اللہ کی کسی صفت کا مقابلہ مخلوق مل کے نہیں کر سکتا ساری مخلوق بھی مل جائے تو اللہ کی کسی صفت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ کی ہر صفت کامل ہے اور مخلوق میں کمزوری ہی کمزوری اللہ ذو الجلال نے فرمایا سمہ من بعد قوة زوفہ کمزوری ہے یا نہیں اس وقت کوئی دوائی اثر کرتی ہے بڑا پا آ جائے بیماری ہو جائے ساتھ بڑا پے کے تو جو بھی آپ اس کو دیتے رہے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی وہ زوف ہی بڑھتا رہتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے بڑا مانگی ہے اللہمہ انی یعوذو بکا من ارزالیل عمر یا اللہ انتہائی بڑا پیسے مجھے بچا کیونکہ اس وقت تو اپنے اپنے آزابی انسان حلانے پر قادر نہیں رہتا اس لیے کجا مخلوق اور کجا اللہ کی صفت اللہ کی صفت کا مقابلہ مخلوق میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ کر پاتا نہیں اس لیے قرآن افضل ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اب مخلوق میں سب سے افضل کون ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مخلوق میں سب سے افضل کلام کس کا ہے حضرت محمد رسول اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کلام کس کا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کلام بھی اور آپ خود فرماتے ہیں اوٹی تو جوامی القلم مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے جوامی القلم اطاف فرمائے چھوٹے چھوٹے کلمات لیکن اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب وہ بہت گہرے بہت وسیع بات ایک ہوتی ہے اور اس کے مفہوم اور مطالب وہ بہت سارے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا وہی مقام ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ بریادی بات سنجھے اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا بمار صلی اللہ رسول اللہ لیتا بیزن اللہ ہم نے تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے یہ کس نے حکم دی ہے حاکم کون ہے اللہ ہے انسان کون ہے مخلوق ہے زمین کس کی ہے اللہ کی آسوان کس کا ہے اللہ کا چاند سورہ ستارے کس کے ہیں اللہ کے یہ ندین آلے کس کے ہیں اللہ رب العزت کے یہ ساری زمین پر جو بہار آئی ہوئی ہے یہ کس نے پیدا کی ہے اللہ رب العزت نے یہ سب اللہ دل جلال کی مخلوق ہے یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جتنی بھی چیزوں پر ہماری نظر جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اس مخلوق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات انبیاء اپنے اپنے وقت میں اور ان میں سب سے آخر سبے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لَيُطَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت اور فرما برداری کا ہم نے حکم نہیں دیا بلکہ ہم نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو میرے رسول کی تابداری کرو ہر رسول کے بارے میں یہ کہا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تورات اللہ کی کتاب ہے تورات اللہ کا کلام نہیں کتاب ہے انجیر اللہ کی کتاب ہے لکھی لکھائی دی تھی انجیر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحائفِ عبراہیمی تھے تو وہ بھی لکھے ہوئے تھے زبیور تھی تو وہ بھی لکھی ہوئی تھی لیکن قرآن اللہ دل جلال کے بول ہیں اللہ نے بولے ہیں یہ الفاظ اور کب بولے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے ہیں اس وقت سے یہ الفاظ بولے ہوئے ہیں اور اس کو لکھوایا ہے قلم کے ذریعے اور وہ کتاب لکھوایا لکھی ہوئی لوہ محفوظ میں محفوظ یہ ہے قرآن اب نبی کو بھیجا تو نبی کو کس لیے بھیجا کہ میرے نبی کی اطاعت کی جائے اب کتاب بھی اللہ نے بھیجی ہے رسول کو کس نے بھیجا ہے رسول خود بنا ہے رسول کو رسول کس نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کتاب کس نے نازل کی ہے اللہ نے نازل کی ہے تو جس طرح کتاب کی اطاعت ہے اسی طرح کتاب کے ساتھ رسول کی بھی اطاعت بات سمجھے یا نہیں یہ تو نہیں کہ کتاب اللہ کا تو اقرار کیا جائے کتاب اللہ کا تو اقرار کیا جائے اور حدیث رسول کا انکار کیا جائے یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں فرعون آیا فرعون تھا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے بھیجا حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھایا انہیں اپنی بات بطلائی انہیں اللہ کی توحید سے آگاہ کیا انہیں لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے قبطیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور مقاملے پر اتر آئے اللہ ذوالجلال نے بالآخر حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نگل چلو مصر میں مصر سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے اپنے قبیلے کو بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے روانہ ہوئے آپ نے سنایا علماء سے صرف اشارہ کرنا مقصد ہے دریاء میں دریاء سے پار اللہ ذوالجلال نے انہیں نگا دیا بارہ راستے بنا دی اللہ سبحانہ وتعالی نے بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے بعد نے لکھا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد چھے لاکھ تھی ہزاروں میں نہیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھی اور بارہ قبیلے تھے اور وہ بارہ قبیلے اپنے اپنے راستے پر آگے نکل کرے نکل گئے اب پیچھا تاقب کر رہا تھا فیراؤن فیراؤن تاقب کر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ بھاگے بھگوڑے ہیں میرے ملک کے بھگوڑے ہیں ان کا پیچھا کرو پکڑو ان کو اور مار دو گردنے اڑا دو ان کی بغاوت کر رہے ہیں ہم سے لیکن ہوا کیا جو ہی سارے وہ پپتی اور فیراؤن اور اس کے لشکری سارے جب دریاء کے اندر آئے جس میں اللہ تعالی نے راستے بنائے تھے پانیوں کو علیدہ علیدہ کر دیا تھا ڈیم بنایا گیا تھے جس طرح ڈیم بنا کے پانی روم دیا جاتا ہے دیکھائے نا آپ نے اپنے پاس ڈیم وہ روک دیا اللہ علی جلال نے لیکن جب فیراؤن اور اس کے ہواری سارے کے سارے دریاء میں آگئے تو پھر کیا ہوا اللہ نے حکم دیا پانی کو چلو چل بھائی اب پانی چلا اور وہ سارے کے سارے گھرے کو سارے گھرے کو گئے سنا ہے آپ نے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورت قصص بھی ہے سورت شوراہ میں بھی ہے اور اسی طرح دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس آؤ اور چالیس دن آکے رہو چالیس دن میرے پاس آکے رہو اور کتاب لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پر جاتے ہیں وہاں چالیس دن گزارتے ہیں قصہ مکسر وہاں اللہ دل جلال انہیں کتاب عطا فرماتے ہیں کتاب توراک لے کے واپس آ جاتے ہیں میں ساری باتیں نہیں کہہ رہا صرف اپنی مقصد کی بات کہہ رہا ہوں واپس آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فراؤن نے توراک کا انکار کیا تھا فراؤن نے توراک کے حکم کی نافرمانی کی تھی فراؤن نے توراک کے کسی حکم کا بذاک بڑھایا تھا توراک تو تھی نہیں توراک تو اللہ نے ناظر کی ہی نہیں کتاب اللہ تو ناظر ہوئی نہیں فراؤن کا جرم کیا تھا فراؤن کا جرم پراہ توراک کو نہ ماننے کا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کا تھا کیا جرم تھا فراؤن کا فراؤن کا جرم تھا اور اس کے ہواریوں کا جرم تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث نہیں مانی بات سمجھے انہوں نے کیا نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی حدیث نہیں مانی توراک تو اس وقت اللہ دل جلال نے دی ہی نہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ کی کتاب حجت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے رسول بھی حجت اور دلیل ہوتے ہیں اللہ کے رسول حجت ہوتے ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کتاب حجت ہے ہی نہیں حجت ہی اللہ کے رسول ہے اللہ دل جلال نے فرمایا ہے کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا تاکہ کہ ان کی طرف اپنا رسول نہ بھیجے کتاب کی بات ہی نہیں کی اللہ رب عزت کتاب کی بات نہیں کی کہ کتاب نہ بھیجے نہیں فرمایا میں اپنا رسول نہ بھیجوں اور ان کو ہلاک کر دوں کبھی ایسا نہیں ہو حجت قوم پر کیا ہے کس سے ہوتی ہے اللہ اکبر یہ بینا کیا ہے رسول من اللہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے رسول تلیل ہیں یہ اللہ کے رسول حجت ہیں اللہ کے رسول تلیل ہیں تو عرض کرنے کا وقت سے یہ تھا کہ رسول کی اطاعت تو ہے اسی لیے کہ یہ حکم کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق پر حکم کس کا چلتا ہے اللہ کا چلتا ہے بھئی یہ زورج ہے چاند ہے ہوائیں ہیں بارشے ہیں یہ سارا نظام کس کے حکم سے چڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے چڑھ رہا ہے اللہ دل جلال کیا حکم ہے جس طرح اس حکم سے یہ سارا نظام چڑھ رہا ہے اسی طرح گویا اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو جس طرح اللہ نے باقی چیزوں کو حکم دیا ہے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ تم جس کی اطاعت کرو میرے رسول کی رسول اللہ دل جلال کیسی کو نظر آتے ہیں اللہ دیکھے جا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ دل جلال نے صرف اپنے انوار و تجلیات کی تجلی پھینکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بے گوش ہو گیا تھا اور پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا تھا وہ جل گیا تھا ایک تجلی تھے اللہ دل جلال والے کرام نہیں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں عمل کا کیا پتا چلے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے حج کس طرح کرنے ہے روزے کیس طرح رکھنے ہے نکاح کس طرح کرنے آئے نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہے تجارت کس طرح کرنی ہے کیا یہ ساری چیزیں اللہ دل جلال نے آکے بتلائی ہیں اللہ نے ہمارے سامنے کی ہیں یہ سارے کام کس نے کی ہے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے کی ہے آپ نے نمازیں پڑھی فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھ آپ نے حج کیا فرمایا جس طرح میں حج کرتا ہوں اسی طرح تم حج کرو آپ نے زکاة انفاق فی سبی اللہ کی مثالیں دی آپ نے روزے رکھوائے اور روزے کھلوائے بھی بات سمجھے اشارہ کر رہا ہوں روزے کھلوائے بھی روزہ کھلوائے بھی روزے رکھوائے بھی یہ سارے معاملات کس نے کیے ہیں اللہ کے رسول نے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے دیکھا ہے اور انہوں نے آگے عمد تک یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کی پہنچائی ہیں اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا مسلمان انسان اس کے لئے عمل آسان کب ہوتا ہے بات سمجھو کب ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایک نمونہ ہو جب اس کے سامنے ایک آئیڈیل ہو ایک نمونہ ہو کوئی چیز تیار کی جاتی ہے کسی نمونے کے تار کوئی چیز تیار کی جاتی ہے کسی نمونے کے تار تو وہ نمونہ کون ہے اللہ دل جلال تو نہیں ہے اللہ دل جلال نمونہ نہیں ہے بلکہ وہ نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو نظر آتے تھے جو صحابہ اکرام کو نظر آتے تھے وہ نمونہ ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ تَعَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے بہترین نمونہ حضرت محمد رسول اللہ ہے ہمارے لئے آئیڈیل ہمارے لئے نمونہ ہمارے لئے مثال وہ کون ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر وہ آئیڈیل قابل قبول ہی نہیں ہے تو وہ نمونہ کیسا بھئی جب وہ نمونہ قابل قبول نہیں ہے ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے تو وہ نمونہ ہے تو قرآن نے کیوں کہا ہے کہ آپ نمونہ ہیں اسی لئے تو میں نے کہا کہ رسول کا انکار حقیقتاً اللہ کا انکار ہے قدیث کا انکار رسول کا انکار اور رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول عمار صلی اللہ میرے رسول اللہ لیتاہا بے اذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے میرے رسول کی اطاعت کرتا ورنہ حاکم تو اللہ انہیل حکم و اللہ حاکم کہون ہے اللہ حاکم ہے اس مخلوق پر حکم کس کا ہے اللہ کا چلتا ہے ساری مخلوق کا اور ہمارے امتحان کے لیے بھی جو حکم ہے وہ بھی اللہ ذو الجلال ہی کہے اصل میں حکم کون ہے حاکم کون ہے حکم کس کا ہے اور حاکم کون ہے اللہ وعدہو لا شریک اللہ وعدہو لا شریک انہیل حکم و اللہ لالہو الخلق ولہو العمر مخلوق بھی اسی کا اور مخلوق پر حکم بھی اسی کا ہمارے اوپر باز ایسے حکم معاملات ہیں جس میں ہن بے باس ہیں مثال کے دور پر ہم ہم اپنی مرضی سے آئے اپنی مرضی سے جائیں گے اپنی مرضی سے بیمار ہوتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں یہ سارے فیصلے کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے پدائش کے بھی اور موت کے بھی انسان مرنا چاہتا ہے کوئی اس دنیا سے جانا چاہتا ہے کوئی نہیں جانا چاہتا لیکن جب وقت آتا ہے انسان چلا جاتا ہے کس کے حکم سے جاتا ہے اللہ کے حکم سے جاتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے اللہ کے مقرن وقت پر آتا ہے اس میں تقدیم تاخیر بھی نہیں ہوتی اس کے مطابق آتا ہے لیکن جب یہ شعور اس نے پکڑا تو پھر اس کو اللہ نے حکم دیا اب تم یہ کرو اب تم یہ کرو اب اس کرنے میں ہمارا امتحان ہے اس کرنے میں کیا ہے ہمارا امتحان ہے کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم فرمبرداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اطاعت اور وہ فرمبرداری اللہ کی ہے حقیقتا لیکن کس کے دریئے ہے حضرت محمد الرسول اللہ کے اسی لئے اللہ نے فرمایا جو رسول کی اداعات کرتا ہے وہ کس کی اداعات کرتا ہے وہ اللہ کی اداعات کرتا ہے اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ ان پر خات محمد الرسول اللہ کیا تھا یہ میرے حکم سے تھا اس لئے حقیقتاً وہ بیعت میرے ہاتھ پر تھی اللہ کے رسول پر بیعت کو اللہ نے اپنے ساتھ تعبیر کیا اللہ کے رسول نے بدر میں مٹھی کی لی کفار کی طرف پھیکا اور کفار کی آنکھوں میں وہ سب آنکھ کی آنکھوں میں وہ پڑا یہ ڈالنے والا کون تھا اللہ وما رمیتہ اگر رمیتہ ولیکن اللہ رمار قدیش بھی آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے عرفات میں نہیں وہاں تو نماز کے وقت کئی کٹھے تھے میدانِ منا میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ہم خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں بیٹھے تھے اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے تھے اور ایسا ہوا جہاں بھی بیٹھے تھے منا میں ہم جہاں بھی بیٹھے تھے ابو دعود میں ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے کانوں کو اللہ نے کھول دیا ہے اور ہم سب کے کانوں میں یکسہ نبی علیہ السلام کی آباد آ رہے ہیں قربود بود یعنی دور اور نزیگ ہونا یہ کوئی فرق نہیں تھا کہ قریب والے تو اوچھی آواز سے سن رہے ہیں اور دور والے آہستہ آواز سے نہیں سب کے کانوں میں یکسہ آواز پڑھ رہی تھی یہ کون پہنچانے والا تھا اللہ پہنچانے والے تھے اس لئے اللہ رب العزت کے رسول کی اطاعت وہ کس کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت میں یتیر رسول فقد اتا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کیوں اس لئے کہ رسول کی اطاعت کا حکم کس پہ نے دیا ہے اللہ اللہ نے دیا آپ دیکھیں رسول اللہ اللہ کے کیا ہے سفیر ہیں رسول اللہ اللہ کے کیا ہے سفیر ہیں اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں اللہ ذوالجلال کے پیغمبر ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے ملک کی یہ چند مہینے پہلے وہ جی فلا ملک فراز تھا نا جی ہاں اس کے سفیر کو نکال دو اس کے سفیر کو نکال دو اس نے گستاقی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملکل ٹھیک تھا مطالبہ لیکن گورمنٹ نے نہیں مانا کیوں نہیں مانا وہ کہتے تھے اگر سفیر کو نکالا تو گویا سفیر کو نہیں نکالا ہم نے سارے فرانس کو نکالا یعنی بائی کارڈ ایک سفیر کا نہیں بلکہ سارے ملک کا بائی کارڈ اس سارے ملک سے بائی کارڈ کرنا پڑے گا سفیر سے اتنہا ایک آدمی کا نکالنا نہیں یہ آدمی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا دو آدمیوں میں موچے رکھی بڑی بڑی نبی علیہ السلام کے سامنے آئے فارس سے ایران سے کچھا کہاں سے آئے ہو ایران سے جس نے بھیجا ہے ہمارے رب نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے موچے گھٹانے کا وہ کہنے لگے ہمارے رب نے حکم دیا موچے بڑھانے کا آپ نے فرمایا اگر تم سفیر نہ ہوتے تو تمہاری گھردنیں اڑھا جاتا ہے سفیر کا یہ احترام اسلام نے سکھایا ہے بات سمجھو یا نہیں اسلام نے سکھایا ہے یہ علیہ کا بات ہے کہ ہمارے حکمران افغانستان کے سفیر کو پکڑ کے آپ ہی اپنے آتھوں سے ان کے قیدی بنا رہے تھے یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے اشارے پہ اکتفاہ کرتا ہوں ہمارا حال یہ ہے تو عرض کرنے کا وقت سے یہ ہے کہ جس طرح سفیر کو آپ نہیں نکالنے پہ قادر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے اسی طرح رسول کی نافرمانی جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کی نافرمانی حقیقتاً اللہ سے بغاوت کے مترادف وہ سمجھے وہ اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے اللہ کی نافرمانی ہے وہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کو حکم فروایا کیا جب مدینہ تیبہ تشریف لائے کہ آپ یہاں بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ آپ پہلے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں پڑھتے رہے سولہ سترہ ماہ گزر گئے سولہ سترہ ماہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش کے مطابق کہ آپ بیت المقدس سے مو موڑ کے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو نبی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور منافقین نے پرپو گنڈا شروع کر دیا یہودیوں نے بھی منافقوں نے بھی کہ ان کا قبلہ ہی نہیں بدلتا ان کا قبلہ ہی نہیں ٹھیک رہتا پہلے کسی اور قبلے کی طرف اب کسی اور قبلے کی طرف کل کو لا پتا نہیں کوئی اور طرف مو کر کے نماز پڑھ نہیں ہے ان کا کیا اعتبار ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں کیا ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ بات سمجھے یہ منافقوں نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ گویا مومن اور منافق کے درمیان حد فاصل ہے مومن اور منافق کے درمیان رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے حد فاصل ہے مومن اللہ کی رسول کا اطاعت گزار ہوتا ہے اور منافق اللہ کی رسول کا اطاعت گزار نہیں ہوتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلُوْا اَتِيُ اللَّهُ وَاتِيُ الرَّسُولُ رَيْتَ الْمُنَافِقِينَا يَسُدُّوْنَا اَنْكَ سُدُودَا جب ان یہ کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف تو منافق جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں وہ اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے فرمبرداری نہیں کرتے وہ زبان سے کہتے ہیں لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمُّدُ رَسُولُ اللَّهُ لیکن اطاعت اور فرمبرداری اللہ کی رسول سے نہیں کرتے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا جَالنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا اللہ لِنَا عَلَمَ مَنْ يَتَّبِ الرَّسُولُ ہم نے یہ حکمت عملی کیوں اختیار کیا ہم نے یہ حکمت عملی پدرہ سولہ سولہ سترہ مہینے تک پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی اور اس کے بعد حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا یہ حکمت عملی اختیار کیوں کی فرمایا لِنَا عَلَمَ مَنْ يَتَّبِ الرَّسُولُ تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے بات سمجھے تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے بہت سی باتیں ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا قرآن اس کے بعد نازل ہوا حضور نے حکم دیا قرآن اس کے بعد نازل ہوا مثال کے دور پر محدثین نے ذکر کی ہے کہ میراج کی رات سے واپسی پر جبرائیل نے جہاں پانچ وقت نماز پڑھا کے دکھائی اسی طرح جبرائیل نے وضو کر کے بھی دکھایا کہ وضو سے پہلے نماز سے پہلے وضو کیس طرح کرنا ہے لیکن وضو کا حکم کب ہوا نماز کہاں تھی مکہ مقرمہ میں وضو کہاں تھا مکہ مقرمہ میں لیکن نماز وضو کا حکم کب ہوا ہے مدینہ تحیبہ مدینہ تحیبہ میں میں تو کہاں کرتا ہوں کہ اللہ دل جلال والے اکرام چاہتے یہ ہی نہیں اس کی اور بھی مثالیں تفسیر کی ضرورت کے لیے وقت نہیں ہے اور بھی اس کی مثالیں کہنے کا مفضل یہ ہے کہ یہ اللہ دل جلال اگر چاہتے تو آپ کی تمام سنتوں کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں تمام سنتوں کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں لیکن ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا سنتِ الہدہ قرآن میں ان کا ساری سنتوں کا قرآن میں ذکر نہیں صرف اجمالاً یہ کہہ دیا کہ میرے رسول کی تابہ داری کرو میرے رسول کی تابہ داری میری تابہ داری ہے یہ ایک فرما دیا یہ اجمال کی اجمالاً تفصیلاً نہیں کیوں کیا اس لیے کیا لِنَا عِلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ پتہ چال جائے کہ رسول کا تابہ دار کون ہے پتہ چال جائے کہ رسول کا تابہ دار ہے کون ہے اور یہاں یہ بات بھی دیکھ رہی ہے کہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت جن کی تابہ داری اللہ کی تابہ داری جن کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو حتیٰ کہ اس شہابہ بھی ہو حتیٰ کہ تابعین ہو اطبع تابعین ہو ایمہ مشتہدین ہو محدثین ہو اولیاء کرام جو بھی ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت نہیں ہے بات سمجھے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے یہ رسول کا اختصاص ہے یہ رسول کا امتیاد ہے یہ رسول کی خصوصیت ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کی صل اللہ علیہ وسلم حضرت جنیاد مغدادی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اترکو کلو ہا مسدودہ اللہ من اکتفا بے اثر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں جانے کی سارے راستے مسدود ہیں صرف وہ راستہ کھلا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کھول کے گئے صرف وہی راستہ ہے باقی کوئی راستہ نہیں اس لیے اب اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ہے لیکن ہمارے ہاتھوں بابا ہی ہمارا نرالہ ہے حضرت بابا جی نے کہہ دیا شاہی جی نے فرما دیا شاہ صاحب نے کہہ دیا بزرگوں نے فرما دیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں ہی کیوں نہ ہو حضرت صاحب نے فرمایا حضرت صاحب اور پھر ان کے فضائل اور محمد میں کیا ذکر کیے جاتے وہ جی صبح کے وقت تو وہ جناب دھمال ڈالتے تھے وہ صبح کے وقت اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے بندے دھمال ڈالتے ہیں یا مسلے پہ کھڑے ہو کے میرے سار سرگوشییں کرتے ہیں کیا کہا ہے دھمال ڈالنے کا تو ذکر نہیں کی لیکن دھمال ڈالنے والوں پر ہم اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں ڈھول ڈھمکہ بجانے والوں پر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو ہمارا آج کا رخ اللہ کے رسول کی طرف بہت کم ہو گیا بلکہ بابوں کی طرف زیادہ چلائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ یہ اللہ کے رسول کا اختصاص ہے خصوصیت ہے کہ آپ کی اطاعت ہی اللہ دلال والے کرام کی اطاعت آپ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے اس لیے احادیث مبارکہ کی جو اطاعت ہے فرما برداری ہے وہ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں اللہ دلال کا ایک حکم ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اسی طرح اللہ دلال کے پیارے پیغمبر کا حکم حدیث میں اور اللہ کے رسول کا جو حکم حدیث میں ہے اس کی اطاعت کبھی وہی درجار وہی مرتبہ ہے جو قرآن مجید میں یہ نہیں کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کی تو اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے یہ تفریق اللہ اور اللہ کے رسول سے مغاوت کے مترادف اللہ دلالجلال ہمیں اپنے حبیب کا اطاعت گزار بنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یا ساتھ ساتھ آپ کی حدیث مبارکہ عمل کرنے کی اور اسے اپنے ایمان اور عمل کا حصہ بنانے کی اللہ دلالجلال ہمیں توفیق عطا فروائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين یہ برخوردار نے لکھا ہے منقریرِ حدیث اتریزوں پر اعتراض کرتے ہیں ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگیا تو اس کا کیا جواب اور دیگر اعتراض آگا بات یہ ہے پہلے تو یہ غور کریں یہ سوچیں کہ اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے یا دوسری احادیث ہے ان کا بھی انکار کیا ہے میرا سوال سمجھے اگر تو اس ایک کا حدیث کا انکار کیا ہے تو یہ تو اس کا کھا جا سکتا ہے کہ ان کو اس کا فام آسل نہیں سمجھ نہیں سکے سمجھ نہیں سکے لیکن اس کی علاوہ جو باقی احادیث ہیں چھ ہزار کے قریب جو امام بخاری نے ذکر کی ہیں ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کیوں برخوردار ان کو تسلیم کیا ہے آپ نے بیجا ہے چٹ چلیے انتظام یہ ہی ہو سوال یہ ہے کہ ان حدیث کو وہ چھے ہزار کو مانتے وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے تو پھر اس پر اعتراض کا کیا مطلب ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاتی ماری تھی پانی بھی پڑا تھا یہ تو قرآن میں ہے قرآن میں ہے نا یہی لاتی پتھر پر پڑتی ہے وہ نکلتا ہے یہی لاتی پھینکتے ہیں ساف بن جاتا ہے قرآن میں ہے یہی لاتھی پتھر پر مارتے ہیں بارہ چشمیں بن جاتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ تو قرآن میں ہے نا یہ مانتے ہیں تو پتھر کے جانے کا ذکر کیوں نہیں کرتے ان کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے سمجھے یا نہیں پتھر اگر دوسرے کام کر سکتا ہے میں باقی باتیں نہیں کرتا نبی علیہ السلام کے زبانے میں آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے یہ تو پھر حدیث ہو جائے گی میں نے تو قرآن کے حوالے سے بات کی ہے کہ قرآن میں پتھر کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پتھر سے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے ہی بارہ چشمیں نکل آئے تھے آپ بھی لاتھی سے پتھر پر بارے دیکھیں کوئی پانی نکلتا ہے پانی آپ کے بارنے سے تو نہیں نکلتا یہ اللہ نے نکالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اللہ نے حکم دیا اور پتھر نے پانی باہر لیا اور پتھر پتھر چالبی نکلا یہ چلا کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ اشارہ ان کے حکم دے سیتے اشارہ ان کو تھا حکم اصل میں پیچھے سے کس کا تھا اللہ رب العزت کرتا اللہ